گزشتہ سال دس دسمبر کو پاکستان کے دو روزے دورے پر آنے والے مشہور ترک اداکار انگن الٹان نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے پاکستانی میں زبان کاشف زمیر کی دو کا دعی پر معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے کاشف زمیر نے ترک اداکار انگن الٹان کو پاکستان بلانے کیلئے دس لاکھ ڈالرز کا معاہدہ کیا تھا تاہم میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ انگن الٹان کو رقم ادا نہیں کی گئی انگن الٹان نے تمام صورتحال کے باوجود خاموشی احتیار کی رکی کاشف زمیر کو اپنی پوزیشن اپنے نام اور عزت کی پازداری کرنے کے لیے مسلسل تنبیہ کرنے کا سلسلہ جاری رکا ترک تاریخی ڈراما سیریل ارترل غازی کے ہیرو انگن الٹان دوزیتان نے پاکستانی بزنسمن کاشف زمیر کے ساتھ کیا گیا معاہدہ منسوخ کر دیا انگن الٹان نے باقیدہ طور پر پریس ریلیز جاری کی اور معاہدے کی منسوخی کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں بھی چودری گروپ آف انڈسٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھنے کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی میڈیا میں معاہدے کے متعلق خبروں کے باوجود انہوں نے اور ان کی ٹیم نے معاہدے پر درچرائط پر حمل درامت کرنا جاری رکا لیکن چودری گروپ آف انڈسٹی کے ایم ڈی اور منیجنگ ڈائریکٹر کاشف زمیر کے پاکستانی میڈیا پر چھوٹے بینات پر ہمیں افسوس ہوا انگن الٹان دوزیتان نے بتایا کہ کاشف زمیر نے معاہدے میں درچرائط کو پورا نہیں کیا اور کمپنی میں مقرر کردہ رقم کا نصف حصہ پر اس کانفرنس سے پہلے ادا کرنے کی پابندی لیکن ایک ماہ گزرنے کے باوجود رقم کی ادائیگی نہیں کی گئی لہٰذا ہم اس معاہدے کو منسوخ کرتے ہیں تاہم دورہ پاکستان کے دوران مجھے پاکستانیوں کے ترک کے لیے محبت کا اندازہ ہوا اور پاکستان جیسا خوبصورت مل دیکھنے کا اموخہ ملا اداکار نے جل ہی پاکستان دوبارہ آنے کی خواہش کا اصحار کیا اس بار انگن الٹان دوزیتان پاکستان آئے گا تو انشاءاللہ ان جیسے بدبخت اور لالچی لوگوں کے ساتھ نہیں ملے گا اور نہ ہی کسی کمنے کے ذریعے آئے گا آپ بھی اپنا رائے کمن میں ضرور دینا ملتے ہیں نکس فیوڈیو میں ابھی کے لیے خدا حافظ